تو الحمدللہ اس وجہ سے بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے حضور غوث و سقلین کے ماننے والوں میں ہمیں پیدا کیا اور دوسرا کرم اللہ کا یہ بھی ہو گیا الحمدللہ محفل منعقید بھی ہوئی اور انعقاد پذیر بھی ہوئی تو وہاں بھی میرے اللہ نے غوث پاک کے شہزادے کا سایہ عطا فرمایا دنیا جس کو سید شاہ میرہ کے نام سے یاد کرتی ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے ہم اس لائق ہے کہ یہاں بیٹھ سکے ہم اس لائق ہے ہر بندہ اپنی زندگی کا عطے ساب کرے نا ہر بندہ اپنی زندگی پر کیا ہم اس لائق ہے کہ ان کے دربار میں بیٹھ سکے یار ہم جیسے گنے گار اور پاپی اپنے گھر میں شرابی کو نہیں آنے دیتے جواری کو نہیں آنے دیتے ہم اپنے گھر میں بدکاروں کو نہیں آنے دیتے ہم اپنے گھروں میں انجانوں کو نہیں آنے دیتے یہ تو ان کی وساطے ضرفی ہے کہ گنے کاروں کو بھی آنے دیتے ہیں اور پاپیوں کو بھی آنے دیتے ہیں اور پلاتے نہیں پلا کر کے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا سے پاپیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ بھی ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہاں بیٹھے ہیں ہم کن کی چوکر اور کن کے سائے میں بیٹھے ہیں کسی کو اگر ایمیلے کا ساتھ مل جائے اور اس کے قریب بیٹھنے کی سعادت مل جائے تو بڑا بندہ بفقر کرتا ہے یار میرا تعلق تو اسے نادان ہوگا تیرا تعلق اسے ہمارا تعلق تو اسے ہے کہ جس کے اشاروں پر اللہ گنے کاروں کو معاف کر کے انہیں چندک کی بشارتی عطا کرتا ہے ہمارا تعلق تو حضور گوز پاک کے اس شہزادے سے ہے دنیا جس کو شاہیں میرا کے نام سے یاد کرتی ہے اللہ اکبر جب ان کی زندگی پاک کا میں نے متعلق کیا تو بڑی حیرت ہوئی یار بڑی حیرت ہوئی کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر وہ کارنامیں آپ نے انجام دیئے اور وہ کارہائے نمائے آپ نے اپنی زندگی کے اندر دکھائے کہ اللہ اکبر تب سے لے کر کے آج تک دنیا جو ہے محب حیرت ہے کہ ایک اکیلا بندہ اس طریقے سے کام کر کے کروڑوں نہیں بلکہ کئی ہزار کروڑ لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کر کے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کرتا دکھائی کرتا ہے آپ دیکھیں نا ان کی آمد سے پہلے کہاں اسلام کا اتنا چرچہ تھا جہاں تک میں نے ان کی تاریخ پڑی ہے سن نو سو ہجری کے اندر آپ کی آمد ہوئی اس وقت کہاں اسلام کا غلغلہ تھا کہاں اسلام کا دب دب آتا یار یہاں تو مسلمانوں کو بلی چڑھائی جاتی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کے پہار توڑے جا رہے تھے اس دور میں تشریف لائے جہاں اللہ کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا جہاں ازان دینوں پر پابندیا تھی جہاں اسلام کے حکامات پر عمل کرنے پر پابندیا تھی لیکن اللہ اکبر اس دور میں آپ تشریف لائے اور تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہزادہ جب اس پر شہگیتی پر آیا ہے غدا کی قسم ایک ماننے والا نہ تھا ایک چاہنے والا نہ تھا ایک محبت اور عقیدت کرنے والا نہ تھا لیکن دنیا نے دیکھا یہ آئے اپنی مرضی سے نہیں تھے بغداد سے بیچے گئے تھے دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر اس ایک نے آ کر اسلام کی شما کو اتنا روشن کیا کہ اللہ اکبر آج کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شما کو روشن کرنا ان کی محبت اور کرم کہاں بغداد کہاں ہونا یار اب جرہ توالت تو دیکھئے نا سفر کی ہاں ذرا دوری تو دیکھئے نا یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی مل گیا اوہ اوہنا والو ہم کسی کی نظر میں رہے یا نہ رہے گوزباق ہمیں آج بھی دیکھ رہے ہیں ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ نظر تھی اسی لئے اپنے بیٹے کو بھی بیچا کہ جاؤ میرے گلام وہاں آئیں گے اسلام کی شما کو روشن کرو تاکہ وہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت کے مستعی کو جائیں اور اللہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے کر کہ ان کو جنت میں داکھن فرما دے اسی لئے آنے کا مقصد یہی تھا یہ دنیا کمانے کے لئے نہیں آئے یہ ہمارے گورک گندے ہیں جو ایک دوسرے کے گیرے بانوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں ایک دوسروں کو زلیل اور رسوا کرنے یہ ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا ہاں دنیا کمانا یہ کیا دنیا اور دنیا کے حیثیت کیا ہے جن کے پیچھے یہ جائیں ہمارا عقید آئیے دنیا ہزار مرتبہ لوڈی اور کنیز بن کر کے ان کے قدموں کے بوسے دیتی نظر آتی یہ اللہ نے یہ شان اور یہ مقام اور مرتبہ آتا فرمایا تو اللہ اکبر جب آپ اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو یہاں کفرستان تھا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا ایسے عالم میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا کتنا مشکل ہوگا آج اتنی سہولت ہونے کے باوجود اور اتنی آسانیہ ہونے کے باوجود بھی جو کارہائے تبلیغ انجام دینے چاہیے تھے نا آج اس طریقے سے لوگ انجام نہیں دے رہے ہیں خوف دل کے اندر کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا یہ خوف ہے یہ دنیا کا خوف نہیں اللہ کا خوف لے کر کے چلتے اس لئے اللہ کائنات کے دلوں میں ان کا خوف پیدا کر دیتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ نیڈر ہو کر کے آئے اور آ کر کے اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کی اور تبلیغ کا آغاز سب کیا آہستہ آہستہ دنیا نے دیکھا کہ لوگ اسلام کے قریب ہوتے گئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر کے اسلام کے آگوش میں آتے گئے اور آپ کی زندگی کا ایک نمائیہ کارنامہ یہ بھی بہت سارے کارنامے ہیں آپ کی زندگی کے بہت سارے کارنامے ہیں لیکن ایک جو سب سے اہم کارنامہ آپ کی زندگی کا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے عادتِ کریمہ تھی الحمدللہ اللہ کے کتاب کو وہ اپنے ہاتھوں سے تحریر فرماتے تھے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر اینہ ایک خط لکھ کر کے آپ دیکھیں ایک صفحہ آپ لکھ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا لکھنا کتنا مشکل ہے اور وہ بھی اس انداز سے جیسا انہوں نے لکھا تو ہماری عقل میں وہ نقشہ جمتا ہی نہیں ہے نہ ہمارے ذہن اس نقشے کو بنا سکتا ہے آج کے ترقی آفتہ دور میں جبکہ سہولتیں نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کاغذوں کے اندر وہ تحریر کو منقش کر دیا آج ترقی کا دور ہے پھر بھی ہم وہ نقشہ اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے وہ کہاں ترقی کا دور تھا آج تو لکھاوٹ میں اگر تھوڑی گڑ بڑی بھی ہو جائے نا تو چیک ربر ہے نہیں ہے تو پھر وائٹنر ہے وائٹنر نہیں تو کوئی اور چیز ہے جسے بندہ صدار سکتا ہے نا اپنے لکھاوٹ کو لیکن اس کے باوجود بھی ایک صفحہ لکھنا ہم پر بڑا گرہ گزرتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے خدا پر جن کی انعیتیں ہوتی ہیں اور اللہ کا کرم جن کے شامل حال ہوتا ہے نا خدا کی قسم وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو تحریر کرتے ہیں اور اللہ ان کی کاویشوں کو زائے نہیں فرماتا بلکہ اللہ ان کی کاویشوں کو قبول کر لیتا ہے یہی بجا ہے اتنے سو سال گزر گئے آج بھی ان کا لکھا قرآن موجود ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی لکھاوٹ کو محفوظ فرما دیا ہے ہاں تب سے لے کر یہ آپ اللہ کے انعیتیں ہیں اور اللہ رب العزت کا کرم آپ پر تھا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے لکھاوٹ کی یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے تو اللہ نے لکھنے والی ذات میں کتنا کمال رکھا ہوگا ہاں جب ان کے لکھاوٹ میں اتنا کمال ہے اور ان کے لکھاوٹ کے اندر جب اتنی محارت ہے تو میرے اللہ نے ان کی ذات میں کتنی محارتیں رکھے ہو یہ تو بڑی شان والے ہیں میں نے ان کے صاحبزادے حضرت سید محمد کا ایک واقعہ پڑا تو مجھے حیرت ہوئے ہیں کہ بیٹا بھی بڑی شان والا ہے باپ شان والا ہوتا نا تو اللہ بیٹوں کو بھی شانیں عطا کر دیتا ہے شان والوں کے بیٹے شان والے ہی ہوا کرتے ہیں رفات و بلندی والوں کے بیٹے بھی رفات و بلندی والے ہوتے ہیں اللہ اکبر حضرت سید محمد رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے میں نے واقعہ پڑا مجھے حیرت ہوئے ان کی صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ بڑے جلالی تھے بڑے جلالی تھے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ کوئی پرندہ بھی آپ کے مزار سے اڑ کر کے نہیں جا سکتا تھا کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا آپ کے مزار پاک سے اڑ کر کے یہ آپ کا جلال تھا جب بیٹا اتنا جلال والا ہے تو آپ سوچیں نا اللہ نے ان کے باپ میں کتنا جلال رکھا ہوگا اور ان کے باپ کتنے کمال والے ہوں گے اور وہ کتنے جمال والے ہوں گے تو عزیزان ملت اسلامیہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے بغداد کو چھوڑ کر کے اُنا آئے اپنی زندگی اور مطاعِ حیات کو آپ نے صرف کر دیا اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ حضور کی بھولی بالی امت کے لیے اور آئے یہاں آ کر کے تبلیغِ اسلام کر کے آپ نے انسانوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شما کو روشن فرما کر انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا ہے اے مسلمانوں ان کے اس کاویشوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی ان کاویشوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بغداد سے یہاں چلے آئے اور آج ہم ان کے لیے گھر سے یہاں تک نہیں آسکتے یہ بھی ایک معمہ ہیں اور یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی کم نصیبی کی باتیں کہ گزپاک کی محفیلے ہوں ان کا نام جپا جائے ان کی تعریفیں ہو ان کے بیٹوں کے جوار میں محفیلے ہو اور پھر ہم غفلت کا شکار ہو کر کے پھر آپ مجھے بتائیں تو پھر ہمیں نجات اور مغفرت کے پروانے کیسے نصیب ہوں گے ہاں پھر ہمیں نجات اور مغفرت کے پروانے کیسے نصیب ہوں گے بہر کے افتوازیزان ملت اسلامیہ جتنا کے وقت مجھے دیا گیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ وہ وقت گزر گیا بس اخیر کے میری تقریر کے چند کلمات آپ سماعت کر کے اس کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیں بہر کے افتوازیزان ملت اسلامیہ ان کے یہاں آنے کا مقصد مصطفیٰ جانِ رحمت کے دین کی ترویہ جو اشاعت تھا اپنے ہاتھ سے قرآن تحریر کر کے انہوں نے صبح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ قرآن سے کبھی رشتہ نہ توڑنا ہاں یہ پیغام دے دیا قرآن سے رشتہ نہ توڑنا اگر نام برقرار رکھنا چاہتے ہو اور تمہارے نام کو اللہ حیاتِ جعویدانی عطا کرے اگر یہ تمنا ہے قرآن سے رشتے کو جوڑ رو اللہ اس کتاب کی برقت سے تمہارے نام کو حیاتِ عبدی عطا فرما دے گا دوسرے نمبر پر قرآن تعلیف کر کے اور قرآن تحریر کر کے ہمیں قرآن کی عظمت رفعت اور شان کو بیان کر دیا کہ اس کتاب سے کبھی دور نہ جانا اس کتاب سے دور نہ جانا اور دوسرے نمبر پر آپ کے مزارِ پاک ہی کے قریب مسجد کی تعمیر ہے یہ مسجد بتا رہی ہے کہ اپنے رشتوں کو کبھی مسجد سے نہ توڑنا یہ ان کی زندگی کا اہم پیغام ہے لیکن ہم اس انگل سے اور اس لیول پر جا کر سوچیں تب نہ ہمیں پتا چلے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انہوں نے یہ جو کارہائے نمائیں انجام دیئے ان سے ہمارا کیا فائدہ ہے اور ہمیں کیا اس سے نصیت اور عبرت ملتی ہے تو بہر کے فزیزانِ ملتِ اسلامیہ ان کے دامن سے وابستہ رہیں پہلی نصیت تو میں یہی کروں گا ان کے دامن سے وابستہ رہیں جتنا تعلق اور جتنی محبت اور جتنی عقیدتوں کا آپ اظہار کریں گے اللہ ہر عقیدت کے بدلے آپ کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور آپ کے ہر عقیدت کو قبول کرے گا اور دوسرا جو ان کی زندگی سے پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا اور تیسرا جو پیغامے نہ مسجد والا کے مسجدوں سے ہمیشہ چھوڑے رہنا یہی ہماری درقی کامیابی فلاہ اور دہبودگی کی زمانتیں یعنی قرآن پڑھتے رہے مسجد کو آباد کرتے رہے اللہ ہمارے گھروں کو کبھی ویران نہیں کرے گا جو ویران ہو رہے ہیں نا ہمارے شہر کے شہر پورے پورے کندرات میں بدل رہے ہیں ویران یہ ہو کہتر کیوں ہوں کبھی ہم نے گوھر کیا حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے نا رات تو مسجد اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتی ہے میرے کریم جس نے مجھے آباد کیا مولا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے جس نے مجھے آباد کیا مولا ان کے گھروں کو آباد اور مولا جس نے مجھے ویران کیا مولا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے ایک مسجد کے امام کی بدعا سے ہم بچتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیڑا گھرک نہ ہو جائے ایک مسجد کے یار مسجد کے امام کی دعا سے جب اتنا خوف ہے تو جب مسجد کسی کی ہلاکت کے لئے دعا کرے گی تو اللہ اس کی دعا کو کیسے رت کرے گا اور اللہ اس کی بدعا کو کیسے رت کرے گا ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہئے نماز کا وقت ہو جائے پہلا کام یہ کریں کہ نماز کو ان کے اوقات پر ادا کریں اور پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے پابندی کے ساتھ ہر دن کا آغاز ہم اللہ کے کلام کی تلاوت سے کرتے رہیں گے اللہ ہماری عمر میں بھی رزق میں بھی اللہ رب العزت نیک عامال میں بھی اور دنیا قبر اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی اور ان عامال کی وجہ سے اللہ دونوں جان کی برکتوں سے ہم سب کو مالہ مال فرمائے گا